اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم آپ کا مجھے اسبان عمر بللاس پروگرام تاریخ گواہ رہنا کے ساتھ حاضر ہے ناظرین آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں آپ تاریخی جو شخصیات ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں اور مفتل جو شخصیات ہیں بعض اسلامی حکمران ہیں بعض سپاسالار ہیں بعض مسلم سائنسدان ہیں ہم ان کو زندگی کو زیر بحث لاتے ہیں اور ان کے بارے میں جانتے ہیں اور آپ کو بھی معلومات فراہم کرتے ہیں آج بھی ایک ایسی بہت بڑی شخصیت اور یقیناً وہ شخصیت کے بارے میں جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے خود بہت ساری چیزوں کا پہلے دفعہ اندازہ ہوا کہ وہ کتنی کعداور شخصیت ہے ناظرین وہ شخصیت جنہوں نے برد سغیر میں مسلم جو سلطنت ہے مغلوں کی اس کی بنیاد رکھی اور جب ان کی حالات و واقعات بچکن سے لے کے پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ ایک ایسا حکمران جو حکمرانی جو ہے وہ گیرہ سال چار مہینے کی عمر میں حکمران بن گیا اور اس کے بعد پھر زندگی میں نشیب و فرار آتے گئے اور پھر وہ سلسلہ چلتا رہا یقیناً آپ جان چکے ہیں میری مراد زہیر و دین بابر ہے زہیر و دین بابر ناظرین کے ایک پہلو نہیں ہے شخصیت کا ان کے کئی پہلو ہیں بلکہ میں یہ کہوں کہ حشت پہلو ہے تو پھر بھی شاید لفظ چھوٹا ہے اور اگر میں ان کو منصف کی حصیت سے بات کروں تو مجھے وہ واقعی آز آ جاتا ہے کہ جب وہ ایک کافلہ جو ہے وہ ان کے ویرت و سلسلت علاقے میں جب لٹ گیا تھا اور جو ان کے لوگ تھے مارے گئے تھے تو ان کا سادہ و سامان جو ہے اس کی حفاظت وہ دو سال تک کرتا رہا اب دو سال بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہے لوہ حکین ان تک پہنچے اور ان تک پہنچائیں گے یعنی کہ ان کی انصاف پسندی کی حالہ دیئے تھی اگر ان کی شجاعت اور بہادری کی بات کریں تو وہ بھی ہمارے سامنے تذکر آتا ہے ہم نے تو خیر ربور جب پاکستان میں سلیویس میں بھی وہ کتابیں پر رکھا ہے کہ وہ ناپ دہیر الدین بابر جو ہے وہ گینڈا کو مار لیتا ہے پھر تو اس کے بابریوں بھی ہم نے پڑھا اور مختلف کتابوں میں بھی کہ بات کرے وہ کلر کی دیواروں پر اپنی جو آپ کہلیں معمول کی جو ایکسرسائز تھی وہ دو آدمی ہے کس بغل میں کس بغل میں لے کے بھی دورتا تھا ہے کلر کی ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر دیواروں پر یعنی کہ بہادری کی جب بات کریں پھر جب وہ شائری کی بات کریں تو ترکی زبان میں ایک بہترین شائر نظر آتا ہے اور پھر اگر مصنف کے طور پر بات کریں دیکھ بہترین شاہکار جو ہے وہ تو اس کے بابری کی صورت میں ہمیں ملتا ہے اسی طرح ہم جب خط کی بات کریں تو وہ ہمیں جو ہے وہ خط بابری پھر جگر وہ جب سفر کرتے تھے تو آپ کی یاد ہوگا کہ وہ فاصلے جو ہے وہ مئیر کرتے تھے تو اس انداز سے ہمیں جو ہے وہ بابری گز کا جو ہے وہ تذکرہ ملتا ہے بیشمار پہلو ہیں اگر ہم سپہ سالار کی بات کریں تو پھر پانی پت کی وہ لڑائی جو ہے ہمارے سامنے آجاتی ہے جب دشمن کہلیں کہ فوج جو ہے وہ تین چار گناہ زیادہ تھی تو بابر کی جو بہترین جنگی صلاحیتیں حکمت عملی استعمال کرتے ہوئے شکست دی تھی اور جب دینداری کی بات کریں تو پھر بھی ہمیں بہت سے پہلو نظر آتے ہیں جب جنگ کے میدان میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو میرا جو مدد مکامل ہے وہ بہت بڑی فوج کے ساتھ ہے اور آج اگر مجھو شکست ہوگی تو میں تو بالکل بکھر جاؤں گا میری فوج بکھر جائے گی تو پھر وہ جو ہے اس کی مدد وہاں بھی آ جاتی ہے اور اسی طرح جب وہ آخری ایام کے ہم بات کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمارے سامنے ایک دینی پہلو نظر آتا ہے جب ہمائیوں بمار ہو گیا تھا اور بابر نے دعا کی تھی اور پھر آئیسہ آئیسہ بابر بمار ہو گیا اور ہمائیوں تندرس ہو گیا اس طرح بہت سارے جو ہے تذکریں ہمیں ملتے ہیں اور جب دنیا داری سے بے رغبتی کی بات کریں مالو زر سے تو ایسا بھی ہے کہ کروڑوں مطلب ہے اشرفی آتی ہیں اور وہ بانٹ لیتا ہے کوہ نور ہیرہ پیش کیا جاتا ہے اور وہ پیش کرنے مالو کو واپس کر دیتا ہے تو ایسی بیشمار سارے کے سارے جو پہلو ہیں یہ زہیر و دین بابر کے آج ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ بڑی شخصیت ڈاکٹر ادنان تارک پاکستان سے ان کا تعلق وہ بہترین مصنف بھی ہیں ہسٹورین ہیں ہمارے ساتھ ہیں وہ زہیر و دین بابر کے اوپر اور جو خاص اور بردہ صغیر کی جو تاریخ ہے ان کے اوپر بڑی ان کی دستر اصحاص حصل ہے اور ان سے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان کو ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام امر برناسہ بہت شکریہ آپ کو کیسے مزاج ہیں آپ کے بلکل ٹھیک تھا ماشاءاللہ یہ بتائیے کہ جیسا کہ جانتے ہیں زہیر و دین بابر اور ہمارے سننے والے ناظرین خاص طور پر وہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ان کی کتنی بڑی شخصیت ہے کتنا بڑا کارٹ ہے اور ان کی جو ہسٹری ہے شروع میں آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حکمران بنے تھے وہ یقین ایک حادثاتی حادثہ کی صورت میں حکمران بنے تھے اور اس کے بعد ان کو جو چیلنجز سے وہ کون کون سے درپیش تھے اس بارے میں تھوڑا سلطہ ہی ہے دیکھئے زہیر و دین بابر کی شخصیت جتنی بڑی تاریخ میں بتائی جاتی ہے در حقیقت ان کی شخصیت اس سے بھی بڑی ہے ان کی شخصیت کے بارے میں جو میں نے یہ بات جس سے میں نے آغاز کیا ہے کہ جتنی بڑی ان کی شخصیت تاریخ میں بتائی جاتی ہے در حقیقت اس سے بھی بڑی اس کی بڑی ہے کہ تاریخ کے اندر مذہبی شخصیات کو تاریخ کا جو بیانیاں ہے مولیہ سلسنت کے آرنزے والنگیر کے بعد سب سے زیادہ مذہبی آدمی تھے کدامت پسند آدمی تھے ٹھیک ہے ان کے شراب موشی کے بارے میں کچھ باتیں مشہورہ مذہب بہت زیادہ مذہبی متقی ہوں اور آپ کو سمجھ لیجئے کہ پانچھت کے نمازی اس مزاج کے آدمی تھے تو اس طرح سے ان کی شخصیت کو ہندوستان کی تاریخ میں وہ درجہ نہیں دیا جاتا جو ان کے پوتے اکبر کو دیا جاتا ہے تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرڈکشن ہے تو ان کی شخصیت کے بارے میں جو اگر میں مختصرا بتاؤں کہ وہ کس بیمانے پر یا کس درجہ میں رکھی جاتی ہے تو گلوبل انسٹری کا کانٹیکس یہ ہے کہ پندرین سردی کے اندر دونہ کے اندر تین بڑی ایمپائرز جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ روح حاصل کر رہی ہیں یہ تینوں ایمپائرز نہیں نہیں تھی یہ پہلے سے بنی ہوتی یہ ایمپائر بابر کی ہے دوسری ایمپائرز جو ہے وہ شخص ملیمان کی ہے ترکی کے سردی سنانیہ کے خلیفہ تھے بادشاہ تھے جرینشاہ تھے بلکہ اور تیریسی جو بادشاہ تھے وہ برطانیہ کے اندر جو موجودہ اشائی خاندان ہے اس خاندان کی حکومت وہاں پر بن رہی تھی تو اس گلوبل کانٹیکس کے اندر بابر کو آپ پندرینی صدی کے تین بڑے حکمرانوں میں شمار کر سکتے ہیں تین بڑے سوپر پاورز میں سے ایک سوپر پاور کے وہ حکمران تھے دوسری بار جس کی طرف آپ نے سوال اٹھا رہا کہ وہ کون سا حادثاتی تناظر تھا جس میں زیر الدین بابر جو ہیں وہ حادثاتی طور پر حکمران بنتے ہیں تو یقین ان وہ ان کے والد صاحب کا جو حادثاتی انتقال ہے اس انتقال کے بعد تقاریبا وہ بارہ سال کے بھی نہیں تھے جب ان کو حکمران بننے کا موقع ملا اپنی چھوٹی سی جاست جس کا نام فرغانہ ہے تو فرغانہ کی جاست میں جب وہ حکمران بنتے ہیں تو فرغانہ کا جو ایریا ہے سنٹرل ایشیا کے اندر اس کا جو کنٹیکسٹ ہے اس کو اگر ہمیں بہت سادہ اندار میں بیان کرنا ہے تو یہ تھا کہ یہاں پہ پیچھلے دو سو برس سے امیر تعمول کے انتقال کے پسے منظر سے ہی ایک چکلی شنوع ہوتی ہے اس برکوں کی اور مغلوں کی منگول ٹرائب کی میں ان کو منگول نہیں کہہ رہا ہوں میں ان کو منگول ٹرائب کہہ رہا ہوں اس میں بہت سے ٹرائب ہیں تیمولی ہیں چختالیا ہیں اور سب سے نیچے درجے پر مغل کی شامل ہوتے ہیں جو بابر ہے وہ تیمولی ٹرائب سے اس کا تعلق ہے اب آجائیے کہ اس تنازوں کے اندر جس میں اوزبک اور مغل ٹرائب کی جو کشم کشل رہی ہے سنٹرل ایشیا کے اندر اس میں بابر اپنی چھوٹی سی ریاست کے عمران کے طور پر بارہ سال سے بھی کم عمر میں براجمان ہو کر سامنے آتے ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے ریاست کو تین بڑے خطرات کا سامنا ہے دو خطرات ان کے خاندان کے ہیں وہ دونوں مغل ہیں ایک دو تو ان کے چچا ہیں اور ایک ان کے معلوم ہیں وہ دونوں اس ریاست کو ہڑپنا چاہتے ہیں اور اس ریاست کو ہڑپنے کی بیدہ یہ ہے کہ ان کے ریاست ہے تو بہت چھوٹی مگر مرکزی حیثیت کی حامل ہے جو راکیائی طور پر سکافتی طور پر تو ان کے معلوم اور ان کے چچا رو ہیں وہ اس ریاست کو ختم کر کے اپنے اس کے اوپر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور تیسا بڑا خطرہ جو ہے وہ اس بکوں کے مختلف ٹرائبز ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی شکل کے اندر موجود ہیں شیبانی خان جو بابر کے والد کا ایک زمانے میں دوست تھا غالباً ملازم تھا وہ بغاوت کر دیتا ہے اور اس بکوں کے ٹرائب کو اکتہ کرنے کے بعد اس سینٹرل ایشیا کے حصے کے اندر مغل سپریمیسی کو یا آپ نے سمجھ جائے کہ منگول قبائل کی سپریمیسی کو جس کو بابر اپنی چھوٹی سینٹرل کے اندر ممائندگی ادا کر رہا تھا اس کو وہ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو یہ تھا وہ خطرہ یہ تھا وہ تنازل جس میں بابر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی ریاست کا مران بن کے آتا ہے آنے والے سترہ ورس کے اندر بھی ہم نہیں دیکھتے ہیں یہ ان کو اس بک وار لارز کی جانب سے جن کو شیبانی خان لیڈ کر رہا ہے ان کو بارہا خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار دو دفعہ وہ فرغانہ کی ریاست کو چھوڑ کے سمرکن پر حملہ آور ہوتے ہیں سمرکن کو فتح کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فرغانہ کے اوپر ان کے دشمنوں کو قبضہ ہو چکا ہے واپس فرغانہ کے طرف لوٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سمرکن دوبارہ سے ان کے اس بک دشمنوں کے پاس جا چکا ہے تو یہ تھا وہ تنازل جس میں بابر اپراب وارلور بن کے سامنے آتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کو بہت ٹراجیک تحقیب ان کو چودہ سال کا پیریر ہے جو بہت ٹراجیکی کے ساتھ اس میں گزارا ہے اس میں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا کیا فیوچر ہے اس کے پاس حکومت نہیں ہے وہ اپنی حکومت لیوز کر بہتا ہے اور وہ پناہ کی تلاش میں جگہ جگہ در بدر پھیڑ رہا ہے بلکہ آپ نے صحیح کہا بلکہ وہ جو چچا سلطان احمد جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ پل ٹوٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فوجی جو مارے جاتے ہیں اور وہ پھر واپسی کے ساتھ اختیار کرتا ہے پھر وہ فوت ہو جاتا ہے دوسرے چاہتا ہے جو سلطان محمود مرکزہ وہ حملہ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ ایک طرف دیکھیں گہرہ بارہ سال کے لڑکا اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے کیا حکمرانی کرنی ہے اب اس کے علاقے پہ بھی وہ تو پھر وہ آگے چل کے وہ اندجان کے جو حکم حاکم تھے ان کے ساتھ مل کے سمر کرتے وہ حملہ کرتے ہیں اور پھر آپ نے درست فرمایا کہ راہ بھی اور کئی فوجی بگاوت کرتے ہیں اچھا یہاں پہ ان کی اچھا ایک چیز ان کے یہاں پہ میں منشن کرنا چاہوں گا کہ بابر کا جو والد کی طرف سے جو نصب ہے وہ تعلور لنگ سے جا کے ملتا ہے اور جو والدہ کی طرف سے ہے وہ چنگیز خان کے ساتھ جواب ملتا ہے یہ بھی ایک انٹرسی ہے نہیں کہ وہ سارے کے سارے جو آپ کہلیں کہ ان کا خاندان ہے وہ اسی طرح حکمرانوں کا خاندان آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح مامو حکمران ہے دوسرہ چچا حکمران ہے اور والدہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ پیرنٹس وہ چنگیز خان اور والد کی طرف سے بھی حکمران تیمور لنگ اچھا بابر کی شخصیت ہے اس کے جو کئی پہلیوں کے وہ کئی جگہوں پہ ایک بہت بڑا اچھا ہے جو شائر ہے ترکی کا وہ سامنے نظر آتا ہے اور کئی جگہوں پہ جیسرال لکھاری ہے خاص طور پہ جب ہندوستان کی بات کرتے ہیں اور تو اس کے بابری کے حوالے سے پھر ہے شجاعت اور بہادری والا بھی ہے ایک خط جو ہے تاریخ رشیدی میں یہ چیز لکھی ہوئے ہے کہ وہ ایک نصر کی طرز ہے مبین اس کا بھی موجد ہے آپ کی نظر سے گزرا یہ چیز اس کو بہت تفصیل سے ہی پڑا لیکن میں کچھ تھوڑا بہت جانتا ہوں بابر کی نظر آلہ پائے کے نظر جنگار ہونے کا جو تاریخی حوالہ ہے وہ بڑا درست ہے اور اس کا جو ایک آلہ پائے کا شائر ہونے کا جو حوالہ تاریخ میں موجود ہے اس کی کتابی ان کی کتابی ان کی نظر ان کی شائری موجود ہے ان دو اصناف کے بارے میں دو مختلف تناظر ہیں وہ یہ ہے کہ بابر کی شائری جو ہے وہ سنٹرل ایشیا کی تصور کی روایات کے مطابق ہے لہذا سنٹرل ایشیا کے اندر بابر کو ایک شائر کے طور پر بہت بڑا آدمی تصور کیا جاتا ہے جبکہ ان کی نظر ہے اس نے سنٹرل ایشیا کے اندر وہ آپ ہی سمجھ لیجئے کہ قبولیت حاصل نہیں کی جو اسے ہندوستان میں حاصل ہوئی ہے تو یہ دو دو فرق ہیں یہ دو مختلف روایتوں کے اندر دو مختلف ادوار کے اندر اس کے ہونے کے باعث ہیں نصر کی روایت وہ تب شروع کر رہا ہے جب وہ ہندوستان کا اکمران بن چکا ہے اور ایک پڑی مچور زندگی گزارنے کے بعد بھلے اس کا انتقال اٹھالیس سنتالیس برس میں ہو جاتا ہے اس کے زندگی کا جو مچور ریٹر پارٹ ہے وہ ہندوستان میں گزر ہے تو نصری پیریڈ اس کے مچور حصے سے متعلق ہے جو ہندوستان کے بارے میں ہے لہذا اس کے نصر نگار کی جو حیثیت ہے وہ ہندوستانی تاریخ کے اندر بہت زیادہ مسلم ہے جبکہ تو اس کی شائر کی جو اکنالیجمنٹ ہے وہ سنتالیسیا کے اندر بہت زیادہ ہے کیونکہ سنتالیسیا کے تو تصوف کی روایت ہے سوفیانہ شائری کی روایت ہے جتنی بڑے بڑے سوفیانہ شوراہ اکرام سے متاسک تھا جن کے اثرات ان کی شائری کے اوپر نظر آتے ہیں تو وہ سب چیزیں اس کو وہ حوالہ فرام کرتی ہیں جو اس کو سنتالیسیا کے اندر ہی قابل قبول بنا سکتی تھی تو یہ دو صدق ہیں باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہت بڑا شائر بھی تھا اور بہت بڑا نظر نگار بھی تھا ان کے بعض جو ان کے تصانیف ہیں جس میں مبائن اور پھر روز جو ہیں وہ کہہ دیں گے خوشخطی کے حوالے سے اور موسیقی کے حوالے سے بھی ہے اس بارے میں کچھ آپ کی نظر سے گزرا یا پھر بابر کے جو منظوم تعلیفات ہیں ایک رسالہ تھا والدیہ اس بارے میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں اس میں ہاں دیکھئے برلا صاحب آپ نے جو پروگرام کر شروع کیا تو آپ نے ایک لحفظ ان کے لئے استعمال کیا کہ ان کی شخصیت بڑی شخص جہاد ہے میں زیادہ بزاہت تو نہیں کروں گا صرف اتنا کروں گا کہ اتنی بغیرہ کسی مبالغہ رائے کے اور بغیرہ کسی جذباتی عقیدت کے صحیحیت دین بابر کی شخصیت اس قدر شخص جہاد ہے کہ آپ کو شاید پچھلے ایک ہزار برز کے اندر یورپ میں اور پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا بادشاہ حکمران نہیں ملے گا جس کی شخصیت میں اتنی زیادہ خصائص موجود ہیں اور ہر خصوصیت دیکھی اس کے مزاج کا طورہ انتیاز کیا ہے کہ وہ ہر خصوصیت کے اندر کمال کے درجے تک پہنچا ہوئے نظر آتا ہے نصر نبی اور ہر جگہ میں بھی جو آپ نے سوال کیا ہے ان کے خط بابری وغیرہ کے حوالے سے تو خط بابری کے بارے میں تاریخ میں بہت افاصل موجود ہیں اور مختلف جو خطات تھے ان کو یہ خط سکھانے کے بعد ان کو کہا گیا کہ آپ اس خط کے اندر قرآن پاک کو لکھیں اور مکمل کرنے کے بعد ہرمین چھوڑی پین حجاز مقدس کے علاقے میں ان کو بجھوائے جائے تو اس سے اب اندارہ کر سکتے ہیں کہ ان کا خط کس قدر مچور ہوگا تب ہی تو وہ قرآن پاک اس بانے کی بات کر رہے ہیں اور اس خط میں لکھے جانے والے یہ قرآن پاک کا نسخہ سمرکن کے نسخہ سمرکن کے لئے آج بھی محفوظ ہے زبردست اور یہ جو خاص جو اندرستان کی بات کرتے ہیں اور یہاں پہ تو اس کے بابری کا حوالہ یقینین آپ نے جسے رکھا کہ نسری اعتبار سے وہ بڑی زبردست بک ہے اچھا ان کا ایک مشاہدہ کے اعتبار سے بہت زبردست میں دیکھ رہا تھا بلکہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا کہ جب یہاں پہ مختلف پرندے بھی دیکھتے ہیں مختلف جانور بھی دیکھتے ہیں اور اسی طرح بعض علاقوں کی بھی وہ پوری تفصیل جو ہے وہ درج کرتے ہیں یعنی ایک طرف اگر وہ کسی تیتر کی بات کرتے ہیں دوسری طرح وہ ہاتھی کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اور کسی اگر وہ مور کی بات کر رہے ہیں اور لنگور کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ تمام طرح جو راستوں میں جو جو چیزیں ان کی نظر سے گزری وہ ساری کی ساری وہ درج کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ایک مشاہدہ والا بندہ بھی کر سکتا ہے کمال کا آدمی تھا جب ان کو دیکھیں آپ مشاہدہ کی بات کر رہے ہیں بلکہ ٹھیک ہے مشاہدہ کون آدمی ایسا ہے جو اتنا نچور لیول پر کرتا ہے یہ بہت سمپل انداز میں بھی بتایا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زہین آدمی تھی اب زہانت کی تعریف جو ہے وہ جذباتیت سے ہرک کر اگر کی جائے بابر کی شخصیت کو منکز بنا کر جو وہی جو باب پہلے ہوئی ہے شش جہاب پہلو ہر زندگی کے شعبے کے بارے میں ان کی نظر بڑی باری بینی کے ساتھ چلتی ہے اور نظر آتی ہے اور وہ اس باری بینی کے ساتھ اپنی نظر کے اپنے مشاہدہ کو وہ بیان کتنی اچھے انداز میں کرتے ہیں جس جگہ پر جاتے ہیں وہاں کے آبوں وہاں کے افراد جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کی نفسیات تک کے بارے میں باری 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 باتی بلاتے ہیں مردن چنازی بھی کوپ کے باری ہوئی ہے اور ان کے اندر ایک بڑے آدمی ہیں بڑے بادشاہ ہیں دانشور آدمی ہیں اور ایک بچوں کسی معصولیت کے ساتھ وہ بہت سے سواہ پیادہ کرتے ہیں مثلا وہ ان کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے تین دو صفحے جو ہیں وہ مینڈک بررس غیر ہندوستان کے مینڈک اور سینٹرل ایشیا کے مینڈک کا موازنہ کرنے پر بتائے ہیں کہ سینٹرل ایشیا کے مینڈک جو ہوتے ہیں وہ کتنے گرس کی چھلانگ لے گاتے ہیں اور ہندوستان کے مینڈک ہیں وہ کتنی لمبی چھلانگ لے گاتے ہیں پانی کے اوپر اور مینڈک کے ان کے رنگ ان کے قرار سے اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ کتنی باریکی کے ساتھ ان چیزوں ایک مران جو ہے ایک علاقے میں دوسرے علاقے سے حملہ کرنے کے نیت سے آتا ہے تو اسے تو شاید ان چیزوں سے ہونے نہیں چاہیے تو یہ بابر کا چھوٹے چھوٹی چیزوں کے بارے میں اتنی باریکی کے ساتھ اپنا مشاہدہ بیان کرنا یہ شو کرتا ہے کہ وہ کتنا جانے انداز میں زندگی کو اور عالمگیر انسانیت کو دیکھنے کی قائل تھے بلکل آپ نے یہ بہت قابلت ہوں گی اس میں بہت شک نہیں ہے ہیوانال پرنچرند اور نباتات کے اوپر بھی انہوں نے خاصی یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس وجہ سے میں تھوڑا سا اس پر وہ ٹائم لگا رہا تھا کہ بہت کم لوگوں ان کو صرف ایک ایسے جانتے ہیں کہ وہ ایک حکمران تھا آیا اور یہاں پہ حکومت کر کے چلا گیا یہ بھی ناظرین دوسرا پہلو جو ان کی شخصیت کا ہے کہ وہ ایک بہترین خطات بھی تھے قرآن کے لکھاری بھی تھے مصنف بھی تھے شاعر بھی تھے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بہترین وہ منصف بھی تھے کئی باقیات ان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں اچھا یہ دوبارہ ہم چلتے ہیں اس جگہ پہ ایک جو صورتحل بن گئی تھی ان کے بھی سبن کر وہاں سے بھی آپ یوں کہلیں کہ بغاوت کا ماحول تھا پھر واپس ان جان وہ بھی نہیں جا پا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی ایک تختہ کہلیں اُلٹ گیا تھا تو پھر وہ اپنی والدہ کے ساتھ یہ بابر کی زندگی کا وہ کہلیں کہ ٹائم تھا کہ والدہ کے ساتھ وہ ایک چھوٹی سے گاؤں جس کا نام ہے دیخ کات وہاں بھی چلے جاتے ہیں اور وہاں کے جو مقدم یا نمبردار تھا اس گاؤں کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کے والد صاحب کے پرانے تعلقات ہیں وہاں بھی وہ پناہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں کریگی پہاڑوں پہ صبح ہوتی وقتی چلا جاتا اور ننگے پاؤں ہوتا اور میں پتھروں پہ چلتا پھر ایک سٹیج یہ آگی کہ مجھے جو ہے وہ پتھروں پہ چلتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی تھی تو یہ جو وقت تھا اور اس کے بعد پھر وہ جو منگول کچھ سپاہی سے وہ ساتھ ملے اور پھر کابل کی جانب جانے کی تیاری شروع کر گئی تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ وہ کیا موٹف تھا کہ وہ پھر سے جو ہے وہ کابل کے اوپر چڑھائی اور پھر راستے میں جتنے بھی گاؤں شہر آتے گئے وہ فتح کرتے گئے یعنی ایک طرف تو یہ حالات ہیں کہ وہ حالدہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں مقیم ہو گئے اور پھر جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ دوبارہ کابل کی طرف جو ہے وہ ان کا خیال ہوا کہ وہاں پہ جا کے فتح کیا جائے تو وہ کیا چیز تھی یا کیا ایسے ان کے اندر خیالات تھے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا جی دیکھئے وہ ایک ایسا مایوسی کا دور ہے جب ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کچھ نظر نہیں آتا کہ ان کو آگے کیا موف کرنا چاہیے کہاں جانا چاہیے آپ دیکھئے جب وہ کابل کی طرف کابل میں ان کے چچا کیا اکمرانی تھی جن کا الخ بے الخ بے ان کا نام تھا ان کا غانب انتقال ہو جاتا ہے کہ وہ وہاں پر جاتی ہیں اچھا یہ ان کو بلکہ بھی ادازہ اس بات کا نہیں ہوتا کہ وہ کابل میں جا کے کیا کریں گے ان کا یہ تائیو بھی نہیں ہوتا کہ وہ کابل کو فتح کریں گے بابا کی شخصیت کی یہ جو ستوہات کا سلسلہ ہے اس کو اگر آپ ایک ٹرائنگلر تھیوری کے ذریعے سمجھنا چاہیں تین مقاتی تھیوری کے ذریعے تو وہ بہت آسان ہو جائے گا سب سے پہلا ہے کابل کی فتح کابل وہ آتے ہیں منگول سپاہیوں کا ایک اور ان کو ملتا ہے بہت کم تعداد ہوتی ہے وہ فتح کرتے ہیں ایک یہ ہے دوسرا ہے کندھار کی فتح پر کندھار کی فتح سے پہلے ہے شاہ اسماعیل صفوی کے ساتھ شیبانی خان کے ساتھ اس کی کوئی کھپٹ ہو جاتی ہے شاہ اسماعیل صفوی شیبانی خان شکست دیتا ہے بابر کی بہت زیادہ مدد کرتا ہے شاہ اسماعیل صفوی کا ان کی مدد کرنا کابل کی جنگ فتح آسل کرنا اور اس کے بعد کندھار کی فتح یہ تین ایسے ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو بابر کو یہ ایک برادر ویجن سامنے دیتے ہیں کہ اب وہ ہندوستان کی جانب سفر کر سکتا ہے تو یہ کیلئے میری سوالے سے دیکھا جو ہے تو کابل کی جو جنگ یا کابل کا جمعہل کر وہ اس کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے شیبانی خان صاحبت ہوتا ہے باب میں چیئے ایک چیز تھوڑا سا ہٹ کے بتائیے گا کیونکہ پچھلے جنوں ایک ترکی کا ڈراما بھی تھا تو اس میں منگول اور وہ جو ترک تھے تو ایک جگہ میں بحث ہو رہی تھی کہ یہ منگول جو تھے یہ بھی ترک تھے اور جو مغل ہیں یہ بھی ترک ہیں اور یہ سارا ان کا کوئی آپس میں ریلیشن ہے یا کہ سارے ترک ہیں یا کہ منگول جو ہیں وہ اور مغل جو ہیں بلکل الگ الگ ہیں یا ترک بلکل الگ ہیں اور یہ منگول یا مغل بھی الگ ہیں اس طرح تھوڑا سا آپ کی نظر میں یا کوئی ہسٹری میں کچھ اس طرح بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ یہ سارے ترک کے تعلق تائم کو تھا کسی نہ کسی حوالے سے بتائیے تھوڑا سا یہ بلکل بڑا گہرا تعلق ہے تعلق ہے بلکہ یہ وہی ٹرائب ہے اصل میں منگول جو ہیں وہ ایک ٹرائب کا نام نہیں ہے منگولین پیپلز کے بہت سے ڈیفرنٹ ٹرائبز ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ان میں چوختائی بھی ہیں اس میں ترمولی بھی ہیں اس میں اور بھی اس میں ترکی بھی ہیں اس میں ترک بھی شامل ہیں اس کے اندر کوئی چھے یا سات میجر ٹرائبز ہیں چھوٹے ٹرائبز کی تعداد تو درجنوں سے بھی زیادہ ہے بیرہ رنگ تین چاہ ٹرائبز کی بات کرتے ہوئے آپ کی اس سوال کا جواب دیتے ہیں چوختائی ہیں ترک ہیں تہمولی ہیں اور منگول ہیں اور مغل ہیں اب مغل منگول کی بگڑی ہوئی بگڑی ہوئی شکر ضرور ہے لفظ کے اندر لفاظ کی جو تحریف ہوتی ہے اس کے اندر مگر اصلیہ یہ ہوتا یہ ہے کہ منگول ٹرائبز بہت زیادہ ہیں اب ان منگول ٹرائبز میں وہ ٹرائب جو سب سے مچھنے درجے پر تھا نا جو تاریخ میں جو ان کا عرف عام ان کو ملا یا خود انہوں نے اختیار کیا یہ ایک الگ بحث ہے ان کو مغل کہہ دیا جاتا ہے تو اس لیے یہ تمام ٹرائبز تہمولی چکتائی ترکی اور مغل یہ چاروں کے چاروں بنیادی طور پر منگول ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان سب ٹرائبز کو لیٹر ہسٹری کے اندر مغل کے نام سے اس لیے جانا جاتا ہے میں آپ کو ایک اور انٹریسنی بات بتاتا ہوں چلو آپ اس بات کو زیادہ وزاق کی طرح سمجھ لیں گے کہ جو ہندوستان کی جو مغلیہ سلطنت ہے بہادر کی آمد سے لے کر اٹھارہ سو ستاون تک بہادر شہ زفر تک اس مغلیہ سلطنت کے بات کے تمام ڈاکومنٹس کے اندر تمام دستاویزات کے اندر مغل کا لفظ ایک جگہ پر بھی ریکارڈ نہیں کیا گیا یہ سلطنت یہ خاندان اپنے آپ کو مغل خاندان نہیں کہلواتا تھا اب پھر ان کو مغل کیوں کہا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ مغل جو تھے یہ منگول ٹرائبز کے ترکوں کے چکتائیوں کے تیمورینوں کے سب سے مشلے درجے کے تھے میں آپ کو بتا چکا ہوں اور جو برٹش تہذیب ہے اس کے اندر وہ بہت زیادہ کلاس کانشیس ہے وہاں پر لور کا اور ایک متعلقی کلاس کا ایرسٹوکریٹی ان چیزوں کا بہت زیادہ کانشیسنس ہے تو انہوں نے بہادر شہر زفر کو اور ان کی پوری جو خاندان تیموریا خاندان تیموریا اور چکتائیہ یہی مغل خاندان کا اصل سرکاری نام ہے اس کو بی گریڈ کرنے کے لیے ان کو مغل مغل کہہ کے مخاطب کرنا شروع کر دیا جیسے آپ کی برے صحیح میں کچھ ذاتوں کو آپ بگڑے ہوئے ایک آپ سے بکارتے ہیں وہ ایسی عجیب و غریب بدقسمتی ہوئی ہے پچھلے سوال سا آپ کی ہسٹوریوگرافی میں ہوئی ہم ہسٹورینز کی ذمہ داریس کی جو حمدان ہی کرسکے کہ ہم لوگ اس چیز کو ڈسمنٹل ہی کرسکے ہمیں اس چیز کو ختم نہیں کرسکے کہ یہ اصل میں مغل نہیں ہے یہ خاندان ایک تیموریا و چکتائیہ ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے ایسے خاندان جو روغل ہیں جو مطلب تیموریا چکتائی ہیں وہ اپنے آپ کو مغل کے علمانے میں فخر محسوس کرتے ہیں در حقیقت مغل کا لفظ بہت سے فخر نہیں ہے میں اس خاص تناظر کے اندر کہہ رہا ہوں میں ازاق پاک کی تاثب کے ساتھ یہ بات بہت نہیں کہہ رہا اسٹوریکل کریکشن کے حوالے سے میں نے یہ بات کی ہے صحیح اور بعض لوگ تو اپنے ساتھ بیگ بھی لگاتے ہیں بعض خان خاص طور پر چنگیز خان ہے اور کئی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو یونس خان ہے اس طرح اور بھی کئی خان ہیں تو خان بھی کافی لگاتے رہے اور یہ خان جو ہے یہ بھی منگول کو ہی کہا جاتا تھا جا کہ خان جو ہے وہ اسی طرح سب کافت ہے لائک چگتائی ہے بیگ ہے برلاس ہے یا اس طرح کی دو باقی ہیں نہیں چگتائی بیگ اور برلاس تو منگول ٹرائبز کے لیے ہے نا میں منگول ٹرائبز کی بات کر رہا ہوں جو خان کے بات کر رہا ہوں وہ کسی ذات کو یا کسی براجلی کو ضائع نہیں کرتا ٹھیک وہ تو کوئی وہ تو رات کو بھی اتنے ساتھ خان لگا لیتے ہیں یہ تو اتنا سے لقب ہے مغلوں کے ساتھ اس کی تخصیص ضروری نہیں ہے مغل اپنے آپ کو خان کہلواتے بھی ہیں اور بہت سے نہیں بھی کہنے باتے ہیں جس رہا ہلاکو خان چنگیز خان اور بھی بڑے جو ہے نا وہ اگر تاریخ دیکھیں تو بہت سارے شروع میں خاص طور پر جو ہے وہ خان جو ہے وہ زیدہ لگاتے تھے اپنے ساتھ خیالی وقت کے ساتھ آپ نے درست کہا کہ وہ ان کے نام بھی جو ہے تھوڑے بہت چینج ہو جاتے ہیں اور پھر بعض کا جو سب کاسٹ ہیں وہ مختلف علاقوں کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں اچھا بابر کے چونکہ ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے اور بریک کے بات خاص طور پر ہم جو ہے وہ آ کے دوبارہ بات کریں گے یہ جو ہندوستان کا علاقہ اور پھر یہاں کی تہذیب ہے اس بارے میں آپ پھر یہ تھوڑا سا بتائیے آپ بریک سے پہلے اگر بتانا چاہیں کہ بابر کو جو خاص میرے خیالہ بریک لے لیتے ہیں یہ چونکہ لمبا ٹاپک ہے ہندوزہیر و دین بابر ان کی لائف میں ان کے جو کارنام میں تھے وہ سارے ایک سارے ہم بیان کر رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت ہے آپ نے پہلے حصے میں سنا اور دوسرے حصے میں ہم خاص طور پر جو ہندوستان کا علاقہ فتح کیا اور یہاں پر سلطنت قائم کی اور سا سا جو بابر کی دیگر مشاہدات تھے اس کے پر بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ بابر جو ہیں وہ پندرہ سو چار میں جب کابل میں حکمران ہوئے اور اس کے بعد پندرہ سو نو تک جو ہے وہ کابل میں ہی رہے اس دوران ان کی جو ہے وہ کیا سرگمیہ تھی اور اس کے بعد خاص اور جو ایک ترک استاد تھا علی وہ ایک بڑا ماہر تھا جنگی حرب کے حوالے سے اس بارے میں بتائیے کہ وہ پھر بابر کے ساتھ جب ملا تو بابر کے جو خاص اور پہ جنگی قوت تھی اس میں کیسے اضافہ ہوا یہ تھوڑا سا بتائیے دیکھئے جو ایک حکمران ہوتا ہے اس کا ویشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنے باقی دوسرے دربائیوں سے یا اس کے علاقے کی دوسرے لارز ہیں ان کے لیس پر زیادہ وہ بڑے ویشن کا مانک کابل کا وہ حکمران بن جاتا ہے زہیر حدید بابر پندرہ سو چار کے انگر اور پانچ ساتھ کو کابل میں رہتا ہے اب وہ جب کابل کا ملان بنتا ہے تو اس کو اوویسلی وہ ایک بڑا لیڈر ہے بڑے ویشن کا مالک ہے اس کو نظر آرہا ہے کہ جو ہندوستان کا علاقہ ہے ہندوستان کی جو امپیریل ویلیو ہے وہ کابل سے کہیں زیادہ ہے وہ بادی فرغانہ کی سلطنت سے ریاست سے کہیں زیادہ ہے وہ گلوبل لیول کی ایک بڑی امپیر کا خطہ ہے میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ افغان سرداروں کی گرمشز آپس کی رائے جھگریت چل رہے ہیں وہاں پہ جو سینٹر ڈورگمنٹ ہے وہ بہت 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 طرح سے کمزور ہو چکی ہے اب بابر میں کابل کی فتح اور جو حاصل کی ہے اس کی طویلی ناکامیوں کے بعد اپنے نام کا پیریٹ ہے پانچ سال کا جس میں وہ کابل میں بیٹھ کے اپنے آپ کو اپنے ذات کو اپنے مزاج کو اپنی سوچوں کو اکٹا کرتا ہے پلانن کرتا ہے اپنے ویشنز کو سامنے دے کے آتا ہے دیکھیں رہا ورسے کے اندر آپ کو رنگ ملتا ہے زبان ملتی ہے اپنے ماں باپ کے جانب سے اپنے پرکوں کے جانب سے اباو عزاد کے جانب سے ہر چیز ملتی ہے بابر کو ورسے میں یہ چیز ملی تھی کہ امیرے ترمون اور ہلاکو خان چنگیز خان جو تھے وہ بھی ہندوستان پر کچھ نہ کچھ وقفے کے لیے حکومت کر چکے ہیں تو وہ ہندوستان کی اوپر اپنی حکومت کو اپنا ایک آپ نے سمجھ دیجئے کہ یہ کعبائی برسہ سمجھتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھے یہاں پر حکومت کرنی ہی نہیں کرنی ہے قابل کے اندر پانچ سال رہنے کے بعد اس نے تین چیزیں جوالے پکے نمبر ایک اپنی اس خواہش کا آدھا کیا انجینئر بلتا ہے جس کا نام ہے علی قلی خان یہ آدھشی اصلے کا ماہر ہے اور باروگ جو اس زمانے میں بہت پہلے دریافت بہت پہلے ہو چکا تھا لیکن اس زمانے میں سرسنسل عثمانیہ کے اندر اس کا استعمال شروع ہو چکا تھا اور وہ اس باروگ کے استعمال کا گل پاوڈر کے استعمال کا بہت بڑا ایکسپرٹ تھا تو زہیر الدین بابر نے علی قلی خان کو اپنے پاس بلوایا اور ان سے کہا کہ آپ میری فوج میں میری حربی صلاحیتوں میں اپنی انجینئرین ٹیکنیکس کے ذریعے سے کس طرح سے اضافہ کر سکتے ہیں تو بخیر ہے پاک سے سات سال کا دورانیاں ہے جس میں علی قلی خان نے ایک بڑی قیمانے پر بابر نے اسے مکمل طور پر کھولی چھوٹ دی کہ آپ کو جتنی آپ کو پیسہ چاہیے جتنی فنڈن چاہیے آپ کو جو بھی چاہیے آپ کو ملے گا جتنی افرادی قوت چاہیے مجھے اس لیول کی بارودی اسلاح بنانا ہے مطلب بابر نے اس انجینئر کو تو یہ نہیں بتایا لیکن اس نے جس لیول پر جا کر اس لیول کے استعمال کو قابل عمل لانے کی پلاننگ کی وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ یقینی طور پر اسی زمانے میں ہندوستان پر عملہ کرنے کا تحیہ کر چکا تھا چھیک اس طرح بابر کی شادی بھی ہوتی ہے بچے بھی ہوتے ہیں چھیک یعنی پہ ان کے تین بچے ہوتے ہیں پہلے دو بچے جو ہیں وہ افغانیسان کے علاقے میں ہوتے ہیں تیسرا کا بچہ جو ہے ہندوستان کے علاقے میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام ہندوستان کی سرزمین پر پیدایش کی باعث ہند سے ہندال بنتا ہے صحیح اچھے یہ بتائیں کہ جب پندرہ سو انیس میں خاص اور پھر نو میں بلکہ میں کہوں گا یہ ہندوستان کی طرف رخ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو سب سے پہلے جو علاقہ تھا وہ کون سا تھا یہ جو مطلب ہے پاکستان کے کون کون سا علاقے تھے جو پہلے دفعہ جب پہلا عملہ کرتے ہیں تو وہ ذہر تو سلط آتے ہیں ان کو کہیں پہ مضاہمت بھی جی اچھے جب بلکہ یہ پہلا عملہ جو ہوتا ہے یہ پشابر کی طرف سے عملہ کرتے ہوئے اس امسل پنجاب میں پہنچتے ہیں اور یہ بھیرہ کا علاقہ جو ہے جہاں پر وادی حسون سے کسر ہے اور کورکہا کا علاقہ یہاں پر وہ آتے ہیں اور اس علاقے کے جتنی بھی چھوٹے چھوٹے مناہن ہیں جن میں گھکڑوں کی آبادی گھکڑوں کے مختلف ڈرائبز تھے یہ تمام ڈرائبز جو تھے یہ ٹیکس کولیکٹر تھے مطلب جتنی بھی ٹریڈ کیا ورن یہاں سے گزرتے تھے ان کو روٹ لیا کرتے تھے تو بابر نے ان تمام گھکڑ سرداروں کو تہتے کیا ان کو پیسیفائی کیا اور اس علاقے پر اپنی اندار قائم کی اور بہت تیزی کے ساتھ لاہور کے جانب آیا لاہور میں ایک جنگ ہوتی ہے جس کے نسیجے میں بابر لاہور پر قبضہ کر لیتا ہے یہ سنٹر کنجاب اس کا جو پہلا ہماری کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا ٹھیک بلکہ خوشاب بھی ہے اور ایک خوشاب میں جو بابر جو ہے وہ ایک حاکم مقرر کرتا ہے وہ بھی شاید غالباً ہندو جو مرحلت دورہ اگر آگے بڑھتے ہیں جو تیسری جو مہم تھی اس میں آپ یہ بتائیے کہ وہ دریسندھ کیا بھی راستے میں عبور کرتے ہیں اور یہ کچھ چیزیں نئی بھی ملتی ہیں بابر کو اور پھر آگے بڑھتے ہیں تو یہ یہاں پہنچتے ہیں پھر ابراہیم لودی تک کیسے پہنچتے ہیں جی یہ تیسرا جو سفر ہندوستان کا یہ بڑا ہی فیصلہ کنی ہے اور تیسرا بھی سفر جو ہے جس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ دریسندھ کو عبور کرتے ہیں اور ابراہیم لودی کا تاکو بھی اس تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ گیا آپ دیکھئے کہ ابراہیم لودی دلی کی سلطنت پر براجمان ہے اور وہ تمام افغان وارلورز کا سربراہ ہے مگر بدقسمتی کی بات یہ کہ وہ متفقہ سربراہ نہیں ہے تمام افغان سردار جو ہیں انہوں نے آپس کے سیول وارلورز کے ذریعے جو پچھلے ستر برے سے دلی اور یو پی اور مطلب اس دعابہ کے علاقے میں گنگا اور جمنا کے علاقے میں پچھلے ستر برے سے ان کے سیول وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے دلی کی جو سنٹرل گورنمنٹ ہے وہ مضبوط نہیں ہے ابراہیم لودی کی آدمی تو بہت مضبوط ہے مگر اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے یا وہ ایک اچھا ایمینسٹریٹر نہیں ہے اب بابر کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ غان وارلورز آبس میں بہت بری سیول وار کے اندر انبولمنٹ لہٰذا یہ اس کے لئے بلڑن اپورشونٹی ہے کہ وہ دلی جائے اور ابراہیم لودی کو شکست دے یعنی وجہ سے جب پانیپت کے میدان میں ابراہیم لودی سے جنگ کرنے آتا ہے تو وہ دیتا ہے کہ ابراہیم لودی کی جو فوج ہے وہ اس کی فوج سے کم سے کم پانچ دنا بڑی ضرور ہے ایک لاکھ سے زیادہ یہ تعداد ہے اور اس کے برقس بابر کی فوج کے اندر جو تعداد ہے وہ ایک روایت کے مطابق انیس ہزار اور ایک کے مطابق تچیس ہزار کے قریب افراد ہے دونوں روایتوں کو اگر سامنے رکھا جائے اور ایک لاکھ سے موازنہ کیا جائے تو یہ پانچ گناہ یا چار گناہ کا فرق سے گئے یہ بہت بڑا فرق تھا اتنے بڑے فرق سے مخالف کو شکست دینا بہت مشکل کام تھا مگر بابر نے یہ کام کر دکھایا ٹھیک ہے بلکہ یہ مہازے جنگ شروع ہونے سے پہلے مہازے جنگ پہ اس نے کس خاص ترتیب کے ساتھ ان تمام گنوں کو مہازے جنگ پہ فکس کیا وہ جو فکسیشن کا سٹائل ہے وہ جو ترتیب ہے وہ بارود کی قبط کو اس میں آپ نے سمجھ دی جیے کہ فیصلہ کو نویت عطا کر دی تو بابر کی فوج کی جو کاملہ بھی ہے وہ بارود اور گنم کی خاص ترتیب کی اس کی حکمتی عملی آپ تھوڑا سا اگر اس میں بتائیں کہ وہ کس طرح اور انہیں وہ جو توپوں کو خاص طرح پر چھپایا تھا وہ تقریب سات سو کے قریب بیل گاڑیاں تھیں وہ اس کے آگے لگا دی تھی اور اوپر جو ہے گاز پوس ڈال دیا تھا اور پیچھے جو ہے وہ توپ خانے توپیں تھی اسی طرح جو ہے وہ میسرہ اور میمنہ کی بات آتی کہ جو دائیں سائیڈ پہ وہ خند کھدوا کے جو ہے وہ تاکہ یہ حصہ محفوظ رہے اور اسی طرح جو بائیں سائیڈہ وہاں پہ جو آرڑی مکان تھے تو یہ تھوڑا سا پانی پت کی لڑائی کا آپ یہ بتائیں کیونکہ دوسری طرح تو یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ہم تو فتح کے بلکو قریب ہیں اور یہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو ابراہیم لوڈی ہاں جی ہاں یہ دیکھیں جو میں نے تھوڑا سا شروع میں بات کی اسی کے بارے میں آپ نے دوسرا سوائل کیا ہے کہ جو ساپسوں کے کلی بیل گارڈیاں تھی جن کو انہوں نے ان توپوں کے آگے ایک خاص ترتیب کے ساتھ لگا دیا تھا اور اس ان بیل گارڈیوں کی وجہ سے دو دشمن کی فوج تھی لوڈی کی فوج تھی اس کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ پیال گارڈیاں ہیں یا ان کے پیچھے کیا ہے ان کے پر گھاس بہت سکھی ہوتی اور دوسرے نمبر پر جو ان کی سٹریریجی تھی وہ یہ تھی کہ دو توپوں کے درمیان میں ساپ بڑے بڑے لوہے کے طوے جو ایک طوے ایک آپ نے سمجھے تھے کہ پانچ فٹ لمبا چوائی کے قطر رکھنے والا طوے تھا وہ ساپ طوے جب ان دو تو ہر دو توپوں کے درمیان وہ ساپ طوے تھے اور ان توپوں کے پیچھے وہ لوگ ہوتے تھے جو ان توپوں کو چلاتے تھے آگے موو کرتے تھے پیچھے موو کرتے تھے یا پھر ان توپوں کے اندر گولے رہتے تھے تو یہ ایک ان تمام توپوں کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا تھا زنجیروں کے ذریعے تو یہ ایک بہت تغیرین آپ کو سمجھ دیں جائیں کہ فولادی دیپرار بن گئی تھی اس کو توڑنا اس کے اوپر اٹائر کرنا کسی بھی حصے سے بڑا مشکل تھا ممکن تھا اور چونکہ ابراہیم لوڈی کو گنموں کے بارے میں کوئی اس سے پہلے اس کا کوئی تجربہ نہیں تھا ابراہیم لوڈی کی فوج کا تو ان کو پتا ہی تھا کہ یہ چیز کیا ہے اور یہ مطلب جو آپ گگل رہی ہے اس کو ہمیں ایک ٹیل کیسے کرنا ہے اس کو ہمیں کیسے شکست دے سکتے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور آنم فارنم ان توپوں نے ابراہیم لوڈی کی فوج کا خاتمہ کر دیا اب دوسرا جو آپ نے مہممہ اور محصر کی بات کی ہے ابراہیم جب بابر میدان جنگ میں پہنچتا ہے تو ایک بہت زیادہ زہین آدمی کی ایک بڑے تجربہ کار سوپے سالہ کی حسیہ سے وہ دیکھتے آئے کہ پانی پت کا شہر اس کے دائیں طرف ہے اس دائیں طرف والے علاقے کو اس نے اپنی لئے سیکیور سمجھا اور اس کا یہ سیکیور سمجھا جانا تاریخی طور پر جنگی نکائج کی اعتبار سے بھی درست ثابت ہوتا ہے اس کو پیدا تھا کہ یہ سائٹ سے یہ میرے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا اور دوسری جانب جو ہے وہ ایک جنگل کی بہت سے درخت جو ہیں وہ کٹوا کر ایک لمبی کتا کے اندر ان درختوں کو رکھوا دیتا ہے کہ یہاں سے کسی بھی طور جو ہے لوڈی کی فوج اس جگہ سے بھی حملہ نہ کریں حکمت عملی تھی جس کے باہر ابراہیم لوڈی کے پاس صرف ایک فرنک تھا جہاں پہ وہ بابر کی فوج کے ساتھ جنگ کر سکتا تھا اور اس فرنک میں چونکہ گنے شامل تھی توپ خانہ شامل تھا لہٰذا وہ اس کو بھی فیس نہ کر پائے بلکل آپ نے صحیح کہا اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک چیز اگر بابر کی بتائی جائے نا کہ وہ برسگیر پر خاص ہے پانی پت کی رڑائی میں وہ جو فرق تھا بہت بڑا وہ توپ خانہ تھا اور اب بلکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ مارکہ جو ہے اگر تفصیل اس میں جائے سوہو چھے بجے ناظرین شروع ہوتا ہے اور تقریبا ظہر تک یہ تمام ہو جاتا ہے اور بیس پتیس ہزار کے قریب جو ہے وہ لوڈی فوج کے جو ہے وہ سپاہی جو ہے وہ مارے گئے اور وہاں پہ یہ بلکل وہ جو ابراہیم لوڈی کی فوج ہے اس کے بیس ہزار سے زیادہ افراد مارے گئے اس سے زیادہ اگر بھی یہ کام ساتھ ہیں لیکن اس میں یہ بہت دلچسپی کی بات ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے دو ہزار سال میں سب کانٹینینٹ کے اندر کبھی کوئی بادشاہ جنگ میدانے جنگ میں مارا نہیں گیا یہ واحد بادشاہ یہ بطلب ہسٹوریکلی پریکٹ آثنٹک ورشن ہے کہ ابراہیم لوڈی بازار اونی کینگ یہ رولر کا لفظ کر رہے ہیں کیونکہ رولر میں کیں بھی آ جاتے ہیں پرائم منسٹرز بھی ہیں پریسڈنٹ بھی ہوتے ہیں سالاتین بھی ہوتے ہیں تو یہ اونی رولر ہے اندر ہسٹری آف 2,000 یورز سب کانٹینٹ جو میدانے جنگ میں کام آتا ہے اور کسی دیسری بادشاہ کی اگزمپل نہیں ہوتی اس سے ویئی امپورٹنٹ رول اس سے آپ جنگ کی نوئیت جنگ کا فیصلہ کو ہونا اور مغلوں کا اور اس کے بعد جیسے یہ چیز فتح ہوتی ہے اس کے بعد بابر یہاں بھی بفت نہیں کرتا بلکہ ہمائیوں کو آگرہ اور گوالیار کی طرف بجواتا ہے اس کا بھی ہمائیوں کو تذکرہ وہاں کر دیجئے کہ وہاں پھر وہ فتح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک جو گفٹ پیش کیا جاتا وہ کیا ہے ہمائیوں جو ہے وہ بابر کے بیٹے وہ جب وہ جنگیں پانی پت کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے پانی پت کی جنگ سے پہلے ہی وہ اپنے بیٹے ہمائیوں کو آگرہ اور ان دوسرے مفصلاتی بیٹھ دیتا ہے کیونکہ یہ بھی علاقے جو ہیں وہ ان کے افغان وارلورز کے بڑے سٹروم ہولز تھے لیکن گوتا یہ ہے کہ وہاں پر جنگ بڑی نہیں ہوتی ہے ہمائیوں جب جاتا ہے تو افغانوں کو اس بات کا انتازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی طاقت جو ہے برے سلگیر میں آ چکی ہے اور ان کو درے سے انتازہ ہوتا ہے کہ بابر لوڈی جو ابراہیم لوڈی ہے اس کا سروائز کرنا اور اس کا اپنی کنگم کو جانا ہے تقریب انتقریب بننا ممکن ہے تو وہ ایک بڑی جنگ نہیں ہے ہماری میں کسی بڑی جنگ میں کامیاب ہے سچ نہیں ہوتا لیکن بہر حال وہ اپنے دشمنوں کو وہاں پہ زیر کرتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں آگرہ سے آگرہ کا جو شاہی خزانہ ہے جو بڑی نیسٹی کے زمانے سے وہاں پہ چلا آ رہا تھا وہ انہیں والد صاحب کو ترسے کے طور پر پیش کرتا ہے اس کے والد صاحب جو ہیں بابر وہ اس خزانے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خزانہ جو ہے مطلب ہماری وہ مختلف عمراء میں تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ عمراء دونوں قسم کے مطلب جو ان کے صاحب قابل سے آئے ہیں ان میں بھی تقسیم کرتا ہے اور جو افغان مقامی عمراء ہیں ان میں بھی تقسیم کرتا ہے اور اس خزانے کا ایک حصہ جو ہے وہ اجاز مقدس کے لیے بھی وہ روانہ کر دیتا ہے بلکل ایسے یہ اور بلکہ آپ نے درست کہا کہ اس میں کوہ نور ہیرہ بھی ہوتا ہے جو کہ ہمائیوں جو ہے بابر کو پیش کرتا ہے اور بابر جو ہے وہ جی جی کوئی داری اسے بھی واپس کرتا ہے کہ نہیں یہ تمہارے پاس تم نے یہ فتح کیا تمہارے تم واپس پر رکھو اچھے یہ اس کے بعد پھر جو راج پوتھ ہیں کچھ اور بھی ان کے ساتھ میں رہی ہیں ہوتی ہیں اور رانہ سانگا جو ہے اس کے ساتھ بھی کوئی مربیڈ ہوتی ہے اس کے بعد جی بلکل یہ بڑا امپورٹن ہے دیکھیں جنگ کے بارے جنگ کے معاہ کی بات آپ نے کیا رانہ سانگا کے ساتھ جو یہ برس کے بعد ہی ہوتی بلکہ اس سے بھی کچھ کم عرصے میں ہوتی ہے رش بروک ویلیمز ایک بڑے مشہور بریٹش ہیسٹوریم ہم نے زہیر الدین بابر کے اپر ایک انتہائی اہم کتاب لکھی میں نے اس کتاب کو تھوڑا سا دیکھا اس میں رش بروک ویلیمز نے تو اس کے بابری دیکھر کنٹمپریوری سورسز کے حوالے سے یہ باب بتانے کی کوشش کیے کہ زہیر الدین بابر پانی پت کی پہلی جنگل ایبراہیم لوڈی کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا اس کی وجہ اس نے بڑے دیچس بتائی ہے اس نے بتایا کہ سنسل انڈیا کے اندر جو راجپورت ہیں ہندو راجپورت ہیں وہ اس قدر سٹرونگ ہیں کہ وہ کسی بھی وقت اگر ایبراہیم لوڈی کی سنسل حکومت کو ختم کیا جاتا ہے ہماری جانب سے بابر ایسا ایزیوم کرتا ہے تو فوری طور پر جو افغان جو راجپورت ہندو رہیں یہ آ جائیں گے اور یہ سنسل انڈیا پر قبضہ کر لیں گے اور ہمارے لئے ان کی متحدہ قروت کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ باب سمجھ میں آتی ہے یا سامنے آتی ہے یا آپ سمجھ لیجئے ایک مقتہ نظر سامنے آتا ہے کہ بابر جو ہے بولگرائیم لوڈی کے ساتھ صرف اس وقت سے جن نہیں کرنا چاہتا تھا کہ راجپورت سامنے آ جائیں گے لیکن خیر جن ہوتی ہے پانی پر کی اور بابر لوڈی کو شکست ہوتی ہے اس کے بعد جو راجپورت تھریکٹ ہے پچھلے ایک ہزار سال میں ہندو مسلم مسلم جنس سب کونکے نینکو سب سے بڑا تھرڑ جو ہے وہ جنگے کنواہا میں رہا ہے یہ کلی سٹورگنز کی رائے ہیں جنگے کنواہا میں ہندو راجپورتوں کا جتنا بڑا اکٹ ہوتا ہے اتنا بڑا اکٹ پچھلے ہزار سالوں میں مسلمانوں کے خلاف ایون جیئر آل بھی اتنا بڑا چیلنج نہیں دے سکا تھا اس کی جو انٹینسٹی اتنی زیادہ ہے تو راجپورت ہیں ان کے ساتھ کچھ کچھ افغان بارڈ روز ہیں افغانوں کی افغان قوائلی جو یہاں پہ گنگا اور جنہ میں تیاروں کی خبر بابر کی جنگ کے سپے سراروں کے پاس اور ان کے جو دیگے بلوٹس ان کے پاس پہنچی ہے تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جنگ پانی پت کی لوگی کی جنگ سے کہیں بنا زیادہ پڑھا ہے اور بابر نے اس بات کو محسوس کر لیا تھا کہ اس کے جو فوجی جوان ہیں وہ بڑے بہادور ہیں بڑے جدی ہیں اور ناو سے بیرتے نہیں ہیں مگر اس جنگ کا ذکر سنکے یا کنواہا کے میدان میں رانہ سانگا کے تیاریوں کا جو خوصیہ ذرائع سے پتہ چل رہا ہے اس کی بنا پر وہ کسی انجان خوف کا شکار ہیں تو بابر نے اس موقع پر وہ بڑا مشہور واقعہ کہ اس نے شراب کے برطن توڑ دیئے اور کہا کہ میں زنگی برپ شراب کو ہاتھ میں لڑکا ہوں گا اور اپنے سپے سراروں پساملے کے انتہائی جذباتی تقریر کی جو اسلامی اسطلاحات اور جہاد کے اسلامی فرصفے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدیز کو کوٹ کیا اور بھی کل ایک اسلامی جہادی انتاس کے اندر انہوں نے اپنی فرص کو تیار کیا اور تیار ہدا تھی ان کی فرص یہ دیکھیں یہ یہاں پر بار بار نظریات کی بات سامنے آتی ہے کہ وہ اسلامی نظریات ہی ہیں تو جنگی ایک انبہا کے اندر آپ کو بڑی اپنی شدی اپنی متحرک اور سلسلہ قوت کے ساتھ نظر آتے ہیں برکل آپ نے صحیح کر اب یہ بھی ایک یہاں پر سلطنت جو ہے وہ ایک قائم ہوگی ہم آگے بڑھتے ہیں یہ اس کے بعد جو ہے بابر کا جو کام تھا وہ ایک تھوڑا سا بتائیے کہ اس کے بعد مختلف علاقوں میں جو وہ ایسی چیزیں کئی اصلاحات کرتا ہے کئی زراد کے حوالے سے ہیں کئی جگہوں پر آپ کہلیں کہ علم و فنون کے حوالے سے ہیں یہ جو کوئی چیزیں ہیں یہاں پر تھوڑا سا آپ اس پارے میں ضرور بتائیے گا کہ بعض جگہوں پر وہ معافضہ جو ہے ٹیکس جو ہے وہ شرح بہت کم کر دیتا ہے اور کئی جگہوں پر وہ باغات لگواتا ہے محلات بھی آتے ہیں ان کے اور یہ جو سارا عمل ہے یہ نہیں کہ وہ ساری ساری توجہ جو ہے وہ اس سلطنت کی مضبوطی اور اس کے اندر جو اصلاحات کرنے میں گزارتا ہے وہ کون کون سی چیزیں ہیں دیکھئے بڑی حیرت میں کہ اس بات ہے کہ بابر کو ہندوستان کی حکمیلانی کرنے کا جو موقع ملا وہ ایکچوال ٹائم سارے چار سال پانے پانچ سال کے قریب ہے اس پانے پانچ سال کے اندر اس انتہائی قابل آدمی میں تو ان کی قابلیت سے ہی اس کو تابع کروں گا کہ اس قابل آدمی کو ہندوستان کے کلچر کا یہاں کی مقام ثقافت کا لوگوں کے رویہ کا یہاں کی معاشرت کا یہاں کی موئشت کا ہر چیز کا اتنا اچھا فہم حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ بنیادی اور آپ ان سمیلی جی کی بہت بڑی تبدیلی والے فیصلے نہیں کرتے سب سے قیالاتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں کہ تبدیلی والا آپ تو وہ کرتے ہیں آپ دیکھئے کہ وہ جو مقامی لوگز ہیں جو مقامی عمراء ہیں بابر ان کو چینج نہیں کرتا حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ جو ساتحین ہیں وہ کسی جگہ پر قبضہ کرنے کے بعد سواری طور پر تمام عمراء کو بدل دیتے ہیں اپنی مزی کے عمراء سے اپنے رفاداروں کی کھیپ کو لگا دیتے ہیں بابر نے ایسا بلکل نہیں کیا اپنے رفاداروں کو اس نے نوازہ ضرور ہے مگر اس نے جو مقامی عمراء تھی ان کو نہیں تبدیل کیا اور اس کی پیچھے لوجیک ہے جی کہ اس کو پتا تھا کہ یہاں کا جو مقامی ثقافتی معاشرتی اور مویشت کا دھانچہ ہے اگر اس میں کو ریڈیکل چینج کی تو وہ غوایات چل رہی ہیں وہ امتاثر ہو جائیں گی ایک نمبر پہ تو وہ یہ کرتا ہے کہ عمراء آپ کو تبدیل نہیں کرتا اور دوسرے نمبر پہ وہ یہ کرتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں پر ٹیکس کی جو محصول کی شرعہ ہے اس کو بہت کم کر دیتا ہے زیادہ جگہوں پہ کم کر دیتا ہے اور کچھ جگہ جو خاص مہیتی ہیں جہاں پہ خاص قسم کی حالات وہاں پہ ایک ٹیکس کی شرعہ پرہا دیتا ہے لیکن عمومی طور پہ اس نے محاصل کی وصولی کی شرعہ کو بہت کم کیا ہے بیکن اسی طرح سے جب وہ یہاں پر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ علاقہ یہاں پہ باغات اور بابر کو پانی کے ساتھ بڑی محبت تھی آپ دیکھیں بابر نے ایک تو باغات بہت لگائے سنٹرل ایشیا باغات کا علاقہ تصور کیا جاتا ہے جو ہندوستان کے لئے اس علاقے کو بابر نے فتح کیا یہ رہستانی تو آپ اسے بھی کہہ سکتے لیکن یہ بے آگو بے خوشک ٹائپ علاقہ یہاں پہ آپ کو سبزہ اور حیالی بہت زیادہ نظر نہیں آئے گی یہاں کے لوگوں کی جو فنون لطیفہ کے ساتھ محبت ہے وہ بھی بابر کی آنے سے پہلے اتنی زیادہ نہیں ہے تو بابر یہاں پہ باغات کسیل سے شروع کرواتا ہے اور اپنی مرضی سے بطلب کچھ باغات تو ایسے ہی دہا پر وہ اپنی مرضی سے نقشہ بنواتا ہے کہ اس طرح سے نقشہ بنایا جائے یہاں سے مہب نکلے یہاں پر پانی جائے یہاں پر موز کرے اور اس مہنیت کے درخت اگر جائیں تو فنون لطیفہ اور اس کی میں جو اتہائی مختصر ترین تورانیہ اس میں اس نے یہ سارے کام کیے ہیں اور اس میں جو مہنیت لطیفہ کو بہت مدارت فوج کی تنظیمیں نو کرتا ہے اس بارے میں تھوڑا سا ایڈ کر دیجئے جی جی فوج کی تنظیمیں نو کرنا بہت ضروری تھا اس کی وضائی یہ کہ سنٹر انڈیا وہ وہ وہاں پہ بابر کیانے سے پہلے بھی مسلمانوں کی حکومت تھی لیکن وہ بڑی کمزور ہو چکی تھی اور اس کی وضائی یہ تھی کہ فوج تو لوڈی صاحب نے اس سے پہلے جو اکمران تھے وہ بڑی بنائے لیا کرتے تھے مگر ان کے پر اچھی نہیں تھی جس کی وضائی سے ان کو بار بار کمزوری کے سامنے کرنا پڑتا تھا ہندو راج پہلے سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ پکڑ رہے تھے بابر نہ تھا تو ہندو راج کو سامنسل انڈیا پر کمزر کر لیتے تہیر پر مرانی ہوتی تو بابر نے تمام تر جو زوال کی پچھلے سبتر برس گزرے تھے اس کا جائزہ آئی تو اس نے کہا کہ فوج کو نئی بنیادوں پر تواب نہیں کیا دائے گا تب تک ہندوستان کی مسلم انڈیا کی وہ سکیور نہیں ہو سکی تو فوج کو اس نے نظم و قبائل کی بنیاد پر تشکیل دیا چیک اچھا اب یہاں خاص اور آخر میں آتے ہیں خود بڑے میرے بھی باعث حیرت تھا ناظرین اچھے ہی بدل دینا یہ سارا کے سارا غالباً 47 48 چلیں بعض کتابوں 50 تک آتا ہے ایک 50 سال کا آدمی سارا کچھ کر کے آخرت کی طرف جاتا ہے یہاں بھی جو ایک وسیعت کرتا ہے اور میں اس پر خصوصی طور میں اس کا چاہوں گا کہ آپ تذکرہ کی دیئے ہمائیوں کو بابر آخری دونوں میں کہلیں کہ وسیعت بھی کرتا ہے وہ جو وسیعت ہے وہ کیا نقاط ہیں غالباً چھے نقاط ہیں اور اس میں کیا بتانا کہ چاہتا ہے دیکھیں وہ وسیعت ہے وہ ایک ایسے حکمران کی سمجھداری کو ثابت کرتی ہے جو صحیح معنی میں جو صرف جنگ جو نہیں ہے جسے لوگوں کو قتل کر کے مزا بلکہ وہ بہت سامی جیسا کہ بابر تھا جو بابر کی شخصیت ہے جتنی اس کے پہلو میں تو ہمیں کوئی حیرت نہیں ہوتی کہ ہمارے اس چھے مقاطی وسیعت کو سامنے رکھیں تو وسیعت یہی ہے وسیع مشربیت کا مشورہ دیتے ہمارے بیٹے کو ہندوستان میں مختلف موجود ہے تو شیع سنی رائن جھگڑا یہاں پر کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے وہ ہمارے کو یہ بات بتا جاتا ہے بلکہ اسی طرح سے ہندو راج پورت ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہندو راج پورت ساتھ بھی بنا پر رکھنا پڑے گی ہر صرف جنگ جو ہی کی صورت نہیں ہونا چاہیے تو یہ بابر کی ساتھ کی علامت ہے کہ وہ اپنے سمجھداری پر اور اپنے مسئلح آمیز مقاب پر مقبنی یہ وسیعت جو ہے وہ اپنے بیگے کے لئے چھوڑ کر جاتا ہے اس میں کوش جس کے اس نقاب کے اوپر بیٹا تو شاید کامیازی سے حمل لی کر پاتا لیکن اکبر کی شخصیت میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ اکبر کی شخصیت انگستان کو اتنی بڑی امپائر بنانا ہمیں اکبر کی باب کر رہے تو ان کی پوتے تھے تو ان کی شخصیت میں ہم کو لگتا ہے کہ اپنے دادا کی وسیعت کو منوحان یہ بلکل نہیں ہونے چاہیے بلکہ مسلمانوں باپس میں تحال محبت کی طرف خورت کی طرف مسائلات کی طرف جانا چاہیے یہاں بھی آخری ہمارے پاس ایک منٹ ہے یہ بتائیے کہ بابر فتیدی کا آخری وقت ہے وہ جو ہمائی بیمار ہوتا ہے وہ واقعہ بڑا مشہور ہے وہ اس بارے بتائیے کیسے بابر جائے ہاں وہ بڑا دیچیس باقی ہے بڑا آثنٹک برزن بھی ہے کہ ہمائی بڑا شدید بیمار ہو جاتا بخار ہو جاتا وہ زمانے میں سرسام بخار کی ایکیس نجواب بھی ہوتی ہے بابر ہمائی کو ہو جاتا ہے تو بابر طبیعہ بخار ہمائی کو شدت تک جا پہنچ رہا ہے کہ کوئی بتانے کہ زم کی باقی بچتی بیا یا نہیں بچتی ہے اس موقع پر کوئی صلاحق بابر صاحب مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے مزید چیز ہے اس کی قربانی دے دیجئے تو یہ بچ جائیں گے اور میں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ آپ کی پاس کوئی مہی رہا ہے آپ صدقے کے دور پر دے دیجئے تو ہمائی جو ہے اس کی زندگی کا سکھا ہو جائے گے تو بابر کہتا ہے کہ میرے مزید بابر جو ہمائی ہے اس کی زندگی کے دوسر نمبر پر کوئی مہی رہا کبھی نہیں ہو سکتا اس کی ہمارے چند دنوں کے بعد اس کے بعد انتقار ہو جاتا ہے ہمارے میں جو ہیں وہ بہت اپنے صحیح کہا اور یقینا ناظرین یہ اتنا بڑا واقعہ اور اتنے بڑی شخصیت ہیں بہت اچھا تفصیل بتائی اور وقت ہوتا تو ہم بات کرتے لیکن کہ ہمارے پاس یہی پچاس پنیل پروگرام کے ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام شروع سے لے آخر تک ساری چیز انکبر کیا جائے آج پھر آپ نے بڑا لطف دیا آپ کی گفتگو اور آپ کی انفرمیشن ہمیشہ کی طرح بڑی زبردست ہوتی ہے اور آج اتنا ہی انشاءاللہ اگلے کسی ٹرپک میں آپ کے دوبارہ زحمت دیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین آج کا پروریم زہیر الدین بابر بلکہ میں چاہوں کہ آپ خود بھی مطالعہ کیجئے ان کی اپنی کتاب اس کے بابریا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسری کتاب ہیں وہ بھی پڑھیں اور یہ ساری چیزیں ہمارے مسلمان حکمران ہیں ان کے اندر بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو آج ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمارے زندگی میں کون 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 سی وہ کمیاں ہیں ہمارا پاس کتنا شاندار تھا اور ہمارا حال بے حال ہوا جاتا ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ساتھ مطالعہ کرتے رہنا چاہئے آج کا بس